موسیقی چھوٹ جو کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے ہر بار اور ہمیشہ ہم اس ہتھیار کو ہر معاملے میں استعمال کرتے ہیں معاملہ چھوٹا ہو یا پھر بڑھا آئیے دیکھتے ہیں چند مثالیں یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میٹنگ میں باد میں بات کریں گے حالانکہ یہ جناب ابھی ابھی بستر سے اٹھے ہیں فیلحال انہیں بات کرنے کا موڈ نہیں ہے اسی لئے انہوں نے جھوٹ گول دیا یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرافک میں پھزے ہو ہے حالانکہ یہاں تو ٹرافک ہی نہیں ہے کاروبار میں جھوٹ انہوں نے کہہ دیا کہ اس پلر میں سکسٹین ایم ایم کے روڈ استعمال کیے گئے ہیں جبکہ صرف ٹول ایم ایم کے روڈ لگے گئے ہیں یہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ میں گھر پر نہیں ہوں یہ خود تو جھوٹ بولتے ہی ہیں اب اپنے بیٹے سے یہ کام کروا رہے ہیں انہیں کچھ کام کرنے کے لئے کہا گیا تھا نہ کر سکے تو کہہ دیا کہ میں شہر میں ہی نہیں ہوں یہ مہاشے شیخی بھگاننے کے لئے کہہ رہے ہیں کہ یہ فلائٹ سے ابھی ابھی اترے ہیں جبکہ یہ ٹرین کا سفر کر کے آئے ہیں اور ریلوے سٹیشن پر آئے ہیں ہم ہر مقام پر جھوٹ بنتے ہیں مگر کیا ایک مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہو سکتا ہے پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مسلمان چھوٹا ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں مسلمان چھوٹا نہیں ہو سکتا اے مسلمانوں شاید ہم نے جھوٹ بلا ہوگا بغیر یہ جانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا مگر جب ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا اگر ہم اس کے باوجود بھی جھوٹ بولیں گے تو ضرور ایک سوال اٹھے گا کیا ہم مسلمان ہیں موسیقی موسیقی موسیقی